کب اداس ہو جاتے ہیں بہت میں اپنے ماں باپ کو یہ اب بھی یاد کرتا ہوں میں اداس ہو جاتا ہوں میں اپنے ماں باپ کی تصویر نہیں دیکھ سکتا جب میں اپنے ماں باپ کی تصویر دیکھتا ہوں مجھے سمالنا مشکل ہو جاتا ہے کیوں کہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ میں نے مرنا ہے جب میرا ماں پہ مر گیا تو مجھے لگا کہ میں نے بھی مرنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان کو یہ یاد آ جائے نا کہ میں نے مرنا ہے تو مجھے تو یاد آیا ہے کہ میں نے مرنا ہے تو میں اگر کمرے کی لائٹ بند کر دیتا انہوں فل تو جب میں سوتا ہوں سو کے اٹھوں گا اگر لائٹ بند ہوگی فل تو میں ڈر جاؤں گا میں اتنا ڈر گیا ہوں امہ اببہ کے بعد کیونکہ ماں باپ بہت بڑا سہرہ ہیں بہت بڑا سہرہ ہیں آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی یعنی کہ تنو کوئی سمال نہ لاندھا ہے ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں سمالتا یہی گام ہوتا ہے امہ اببہ نے آپ کی یہ شہرت یہ اروج اور یہ جو گلفام جو گھر سے ایک ماں کے لار سے نکلتا تھا اور وہ دنیا نے دیکھا تو یہ ماں باپ نے بھی دیکھا یہ میرے ماں باپ نے نہ صرف خوشی بنائی کہ ان کو لگا کہ اب یہ پیسے کمانا شروع ہو گیا یہ تو مشہور ہو گئے تو چھے ماں کے ڈیفرنس پر دونوں یہ دنیا چھوڑ گی چلے گئے سن لیا انہوں نے لیکن وہ خوش ہو گئے وہ میں نے کچھ تھوڑی اسی ان کی جتنیا ٹائم تھا کر سکتا تھا وہ کر دیا تھا لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ وہ کافی ایسا میرے ساتھ رہتے ہیں لیکن یہ مالک کا سسٹم ہے آپ جانتے ہیں جس دور میں آپ نے تھیٹر سٹارٹ کیا اور آج کا تھیٹر یہ تکلیف دیتا ہے نہیں نہیں یہ شوق جس چیز کا شوق ہوتا ہے نا جی جس چیز کا بھی شوق ہو وہ جتنی بھی تکلیف دے وہ مزہ دیتی ہے کیا بات شوق جو ہوتا ہے نا وہ بڑی شوق ہی ایسا ہے جو جنگ جتا سکتا ہے برنہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی ہے کیا بات جذبہ شوق جنون ایسی چیز ہے آپ چاہیں میں یہ دیوار گرانا چاہتا ہوں اگر آپ کا جنون ہوگا تو آپ یہ دیوار گرا دے گی گر جائے گی وہ آپ کا جذبہ ہوگا جذبے میں ہی آپ نے مانگنا ہے تو مانگنا تو آپ نے خدا سے ہی ہے تو خدا تو خدا ہے اس لئے ہر بندہ کیا بات بہت خوش کر دیتی ہے آپ کو وہ کونسی بات ہے کامیابی مجھے خوش کر دیتی ہے پھر جو بندہ مجھ سے مجھے لگتا نا یہ مجھے دل سے بیار کرتا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بس اتنا ہی ہے خوشی خوشی تو دیکھیں اس میں جب شادی ہو جاتی ہے بچے ہو جاتے ہیں نا تو خوشی جو ہے نا وہ کنورٹ ہو جاتی ہے تقسیم ہو جاتی ہے خوشی جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تب ہو جاتی ہے پھر بیٹا کچھ ترقی کرتا ہے تب پیدا ہو جاتی ہے پھر خوشیاں کافی ملنا شروع ہو جاتی ہیں باہر سے بھی گھر سے بھی تو خوشیاں ملتی رہتی ہیں اور اللہ کرے سب کو خوشیاں ملتی رہیں اس شہرت میں باہر جا رہے ہیں فلم شوٹنگ تھیٹر یہ سارا کچھ آپ نے زمانے کی ہر پروٹوکول ماشاءاللہ دل کرتا ہے واپس افتخار کے پاس جانے کو وہ مجھے آکے مل جائے میں نہیں جا سکتا کیا میں اپنے شوق کے لئے افتخار حسین کو چھوڑ کے آیا تھا تو میں تو یہ گزارش کرتا ہوں وہ آگے مل لے میں اونے واپس نہیں آنا میں بہت دور نکل گیا تھے حالے تھے میں اپنے پاکستان بڑا نام روشن کرنا ہے میں حالے بڑا کم کرنا ہے میں اپنی عوام لوں حالے بڑا آسان ہے اس اسٹیشن کی اس اس مقام پہ جا کے میں نے ابھی اپنی پبلک کو انٹرٹین کرنا ہے جو میرے خیال میں ہے میرے خواب میں ہے میں اپنے ملک کے لئے وہ نام کرنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہے انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک وہ مجھے میں اپنے میں انٹرنیشنل کام کرنا چاہتا ہوں اپنے ملک کے لئے اور انشاءاللہ ارادہ ہے میں یہ دیوار ضرور گراؤں گا آپ کا یوٹیوب چینل گلفارم پہ جب میں نے ایک گانہ دیکھا آن جی اور مجھے بڑی مدت کے بعد ایسا لگا کہ محبے وطنی پہ سب گانے بناتے ہیں اور دل سے بناتے ہیں لیکن مجھے اس گانے کے اندر پاکستانیت نظر آئی اور مجھے پاکستان کا وہ ایک عام شہری نظر آیا جو نظر انداز ہے ہاں جی اصل میں وہ ایسا تھا کہ وہ نظر انداز دیکھیں یہ کیسی گیری بات کر رہے ہیں وہ نظر انداز اس لیے یہ کھاری ہمیشہ نظر انداز ہی رہا ہے ہم جو کھاری پیلیوں میں کھالوں میں کئی کے ساتھ جس کا لنک ہے داتی کے ساتھ جس کا لنک ہے جس کا پٹھوں کے ساتھ دانوروں کے ساتھ لنک ہے فصلوں کے ساتھ لنک ہے اس کھاری کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کیونکہ میں نے ایک یوٹیوب پہ چینل بنایا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں پینڈو نیوز کے نام پہ وہاں پہ اس خاری کو میں نے ایڈی چودری کا نام دیا ہوا ہے اللہ دیتا اس کا نام ہے ایڈی چودری دیتو وہ کردار خاری ہے ٹھیک ہے وہ یوٹیوب پہ چلتا ہے اس خاری نے وہ ترانہ گایا اپنے ملک پہ لیے کیا خوب گیا ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر بھی وہ اس کا ایک کلپ دکھائیں ضرور دیکھیں اور عوام کو دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ وہ بندہ اپنے ملک کے لیے خوشی منا رہا ہے جس کو کسی بھی چیز کا پتہ نہیں سوائے اپنے وطن یہ وہ والے بندے کا ترانہ ہے جو کہ اپنی پاگ آرمی کے ڈالے کو دیکھ کے پچھلی پیلی سے باگ کے آکے کھڑے ہو کے تو سلوٹ کرتا ہے یہ اس کا ترانہ ہے تو دیکھ لیتے ہیں چاہتا ہے چل سیکل میرے کامنے بثے رے چاہتا ہے 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 درتیے ساری جانتوں پیاری رکھ والے اس دے دشمنت باری درتیے ساری جانتوں پیاری رکھ والے اس دے دشمنت باری چل سیکل میرے کامنے بثے رے ازادی منانی جذبینے میرے چل سیکل میرے پاک فوج زندہ بار پاکستان پہندہ بار پاک فوج زندہ بار پاکستان پہندہ بار پاکستان پہندہ بار طے فوج زندہ بار نائی جان کہراں قربان جس دیوجاتوں ساڑی پیچان چل سیکل میرے کامنے بثے رے زادی منونی جزبینے میرے چل سیکل میرے یہ بتائیے کہ وہ جو سنگر بننے نکلا تھا ہاں وہ سنگر جو تھا نا وہ تھا افتخار حسین آتر اس کو تو بلا رہا ہوں کہ مل جائے آگے تو اس کے لیے تھوڑا تھوڑا گاتا رہتا ہے اس کی یادگلی کیا آپ آتا ہے اور آپ کا بڑا پیارا گل ہے میں نے آپ کو سنا ہے اور آپ نے بڑی خوبصورت پھر آپ جس انداز میں کلام پڑھتے ہیں وہ بڑا خوبصورت سر یہ کام جو گائے کی گئے نا یہ ہے ریاض کا کام تو ہمارا ہے تھیٹر کا کام اس میں تھیٹر کا گلہ اور ہے تو گائے کا گلہ اور ہے ان کا آپس میں جوڑ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ دیوار بھی توڑنی ہے یہ دیوار بھی توڑیں گے انشاءاللہ تعالی بہت جلد اپنے ویورشپ کو یہ جو ہے موسیقی اس سے بھی محسوس کرائیں گے انشاءاللہ تعالی محنت کر رہا ہوں کروں گا ابھی میں گائے کی نہیں ہوں ابھی میں گاہ نہیں سکتا لیکن انشاءاللہ تعالی گاؤں گا موسیقا موسیقی موسیقا موسیقا موسیقا